دوستو سری لنکا کبھی ایک ترقی آفتہ ملک ہوتا تھا لیکن آج یہ ملک بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے تقریباً دو کروڑ لوگوں کے اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سری لنکا اس حال میں پہنچا کیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ عجیب کہانی اسپلین کروں گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سری لنکا میں اس وقت حالات کیا ہیں سری لنکا اس وقت اکاون ارب ڈالرز کے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے سری لنکا کے پاس اس وقت باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہے جیسا کہ دوائیاں فود آئیٹنز اور پیٹرال وغیرہ یہاں مہنگائی 133% پر چلی گئی ہے سری لنکا کے پاس کاغذ تک کی کمی ہو گئی ہے اور اسی لیے یہاں سٹوڈنٹس اپنا اگزیم تک نہیں دے پا رہے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خریدنے کے لیے لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور اسی لیے لوگ اعتجاج کرنے سرکوں پر نکل آئے تھے یہ لوگ سری لنکا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی گھز گئے تھے اور وہاں کے سیمنگ پول میں بھی نہ آ رہے تھے لیکن سری لنکا میں یہ سب ہوا کیسے سری لنکا تباہ کیسے ہوا اب اس کہانی پر بات کرتے ہیں وہ سر سری لنکا کا پرائم منسٹر مہندہ راجہ پاکسا تھا یہ دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک سری لنکا کا پریزیڈنٹ بھی رہا تھا مہندہ راجہ پاکسا کی فیملی سری لنکا کی طاقتور ترین فیملی تھی اس کی فیملی کے کئی لوگ حکومت کا حصہ تھے اس کا بھائی گھوٹا بھائی راجہ پاکسا سری لنکا کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے اور سری لنکا کا دیفنس سیکٹری بھی تھا اس کا ایک اور بھائی چمال راجہ پاکسا پارلیمنٹ کا سپیکر تھا اس کا بہنوی سری لنکا نئر لائنز کا چیئرمن تھا اس کے علاوہ بھی اس کی فیملی کے چالیس لوگ بڑے بڑے عہدوں پر موجود تھے یعنی سری لنکا بیسیکلی اس فیملی کی ملکیت بن چکا تھا دوستو پھر بھی سری لنکا کے لوگ اس فیملی سے خوش تھے ان کو لگ رہا تھا کہ سری لنکا ترقی کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہاں چیک ان بیلنس کا تھا مہندہ راجہ پاکسا کچھ بھی کرتا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا مہندہ راجہ پاکسا اور اس کی فیملی پر کرپشن کے الزامات بھی لگے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سری لنکا پر اس فیملی کا بہت زیادہ ہول تھا اور کوئی بھی ان الزامات پر دھیان نہیں دیتا تھا اور دوستو مسئلہ یہی سے شروع ہوا دوہزار انیس تک ایسا لگ رہا تھا جیسے سری لنکا ترقی کی منزلیں تیع کر رہا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی دراصل سری لنکا کا کرزہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا سری لنکا کی ایکانومی بہت رسک میں آ رہی تھی اور دوسری طرف مہندہ راجہ پاکسا مہنگے مہنگے پروجیکٹس بھی بناتا رہا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا جیسا کہ مٹالا راجہ پاکسا انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ خالی ہی پڑا رہتا تھا مہندہ راجہ پاکسا نے ایسے کئی پروجیکٹس پر بہت زیادہ پیسے ضائع کر دیئے ان کی یہی غلطیاں سری لنکا کے لیے بھاری پڑھ رہی تھی دوستو مہندہ راجہ پاکسا اور اس کی فیملی نے کوویٹ کے بعد بہت سارے ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے سری لنکا کی ایکانومی مکمل تباہی کی طرف چل پڑی جیسا کہ ایک بہت بڑی غلطی ٹیکسز میں کمی کرنا تھی مہندہ راجہ پاکسا نے دوہزار انیس میں ٹیکسز میں بہت زیادہ کمی کر دی لیکن اس کی وجہ سے سری لنکا کے ریونیو میں پچیس فیصد کمی آگئی یہ سری لنکا کی معیشت کے لیے تباہ کن فیصلہ تھا دوہزار بیس میں کوویٹ آنے کے بعد سری لنکا کی معیشت اور بھی تباہ ہو گئی کیونکہ سری لنکا میں ٹو ارس یعنی سیاہ آنا بند ہو گئے جو کہ سری لنکا کی ایکانومی کا ایک بہت بڑا سہارا تھے دوہزار اکیس میں مہندہ راجہ پاکسا نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی جب اس نے کیمیکل فرٹیلائزرز پر پابندی لگا دی یعنی اب کسانوں کو صرف آرگینک فرٹیلائزرز کے ساتھ فصلیں اگانا تھی دوستو اس فیصلے نے سری لنکا کی معیشت کو مزید تباہ کر دیا کسانوں کے لیے اچانک سے صرف آرگینک فرٹیلائزرز کے ساتھ کام کرنا ناممکن تھا اور سری لنکا کا فوڈ سپلائے کا نظام بھی تباہ ہو کر رہ گیا اس کی وجہ سے سری لنکا کو چھاول اور دوسری چیزیں بہار سے امپورٹ کرنی پڑی اور اب یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں مہندہ راجہ پاکسا نے بعد میں اس فیصلے کو واپس تو لے لیا تھا لیکن اس فیصلے نے سری لنکا کی معیشت پر بہت برا اثر ڈالا تھا وہ معیشت جو پہلے ہی تباہی کے دھانے پر تھی سری لنکا باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے لگا اور سری لنکا کے فورن ریزرز بھی ختم ہونا شروع ہو گئے سری لنکا کا کرزہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا یعنی یہ ملک تباہ ہو رہا تھا پوری دنیا میں کووٹ بھی چل رہا تھا اور انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی پریشز بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی یعنی حکومت کے غلط فیصلے اور حالات نے سری لنکا کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا سری لنکا میں چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھونا شروع ہو گئی تھی لوگوں کے لیے معمولی چیزیں بھی خریدنا مشکل ہو چکا تھا لوگوں کو پیٹرول لینے کے لیے کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا اس وقت سری لنکا کے فورن ریزرو صرف پچاس ملین ڈالرز رہ گئے ہیں دوستو یہی وہ وقت تھا جب مہندہ راجہ پکسا اور اس کی فیملی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجبوراً اس کو لوگوں کے پریشر میں آ کر استیفہ دینا پڑا اس کے بعد اس سری لنکا سے فرار ہو گیا تھا اور دوستو یہ تھی سری لنکا کی تباہی کی کہانی میری کوشش تھی کہ اسان الفاظ میں آپ کو وہ سب باتیں ایکسپلین کروں جن کی وجہ سے یہ خوبصورت ملک فائننشلی تباہ ہو گیا ہے